بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے اس سکینڈل کے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی سازش جو ہے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو سکینڈل آج آپ کے سامنے آئے گا اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کیا سازش ہے اور اس میں کون کون لوگ شامل ہے مسال کے طور پر کچھ نام بتاتا ہوں ابھی دیکھیں بلاول زرداری امریکہ دوسری مرتبہ گئی اب ملک ریاض صاحب اور ان جیسے انویسٹرز کے پیسوں سے اب کیا ہوگا اور وزیراعظم کے جو زمان پار کے متعلق کس طرح سے یہ ساری گیم تیار ہو رہی ہے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پورا پروگرام غور سے دیکھیں سب سے پہلے یہ پندورا باکس پندورا پیپرز کے نام سے آف شور کمپنیاں ایک ادارہ جن کا کام تحقیق کرنا انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلیس آئی سی آئی جے یہ پبلک میں آج پندورا لیکس کے نام سے اپنی تحقیقات دنیا کے سامنے لارے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پاناما لیکس سے بڑا سکینڈل ہے اس میں چھے سو کے قریب صحافی ان کے مطابق دنیا کے ایک سو سترہ ممالک سے انہوں نے لیئے ہیں اور تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ ایسے کاغذات جو یہ چیز ثابت کریں گے کہ دنیا بھر میں ٹیکس بچانے کے لیے مال کمانے کے لیے بڑے لوگ اپنا پیسہ کس طرح بچاتے ہیں اس سے پہلے پاناما پیپرز آئے جس کی وجہ سے سابق وزیعظم نواز شریف کو اپنی وزارت عزمہ سے ہاتھ دھونا پڑے اب پاکستان میں یہ تفتیش کرنے کے لیے چند صحافیوں کو ساتھ لیا گیا اب ظاہر ہے پوری دنیا سے صحافیوں کو لینا پڑھتا تھا اس لیے پاکستان میں سے بھی لینے معلومات جو حاصل کرنی ہیں ان میں صحافی وہ شامل ہیں جنہیں پاناما پیپرز میں نواز شریف صاحب کی سکینڈل کا کرپشن کا سب سے پہلے جب پتا چلا ان لوگوں نے فورا نواز شریف صاحب کو اطلاع دی اور اس کے بدلے میں دبائی میں اس شخص کو جو آج ٹویٹر پہ بہت زیادہ شور بھی مچا رہا ہے اسے ایک پلات دبائی میں ملا یہ بڑی پکی رپورٹ ہے اور یہ وہی شخص ہے جس کا پاکستان کی افواج پر ہمیشہ کیچر اچھالنے میں سر فیرست رہتا تھا ماضی میں اس کا ایک سکینڈل خاتون کے ساتھ یہ زبیر عمر صاحب کی طرح ایک سکینڈل تھا اس کے بعد اس کے بھائیوں نے اس کے بال اور بھمیں تک موند دی دی لیکن اس سکینڈل کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس وقت اداروں پر الزامات لگا دیے اور دنیا میں آپ کو پتا ہے مغربی اداروں میں اگر اس طرح کی معلومات پہنچے کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں تو آپ کو فورا ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اب یہی شخص اس پیپرز کی تحقیق میں پاکستان سے شامل ہے اب اس کے پیچھے جو بڑی سازش ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ جب یہ پورے پیپرز آپ کے سامنے آئیں گے تو کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود اور سابقہ دنیا کے جو حکمران ہیں بزنس مین ہیں اس میں سلیبرٹیز ہیں ججز ہیں اور بڑے بڑے لوگ جن پر یہ الزامات لگے کہ وہ ان کی آمدنی جو ہے وہ سفید پیسے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہوگی اور یہ کوئی اتنی اچنبے والی بات نہیں کیونکہ پاناما لیکس میں پاکستان کے سابق ناہل مجرم وزیراعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ دو سو چرانوے اور پاکستانی لوگوں کے نام موجود تھے ان میں سر فہرست حسن نواز حسین نواز اور مریم نواز صاحبہ ان کے علاوہ اس سب پیپرز پارٹی کے اور یہ بڑی امپورنٹن انفرمیشن ہے یاد رکھی کہ رحمان ملک سیفالہ سیفالہ فیملی جو ہے گجرات کے چودریوں کے نام یوسف رضا گلانی کے بیٹے کے دوستوں کے نام ملک ریاض داؤد حسین فیملی صدر الدین حشوانی عبداللہ ٹیکسٹائل مل والے اور یہ پاکستان کے جو ایون لاہور ہائی کوٹ کے جی عدالتوں کے ججز جج فرق عرفان صاحب اور اس کے علاوہ ملک قیوم بہت سی بڑی بڑی فیملی ہیں اس میں شامل تھی یہ پوری لسٹ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں میرے ساتھ چل رہی ہوگی آپ یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے یہ کہنا جی کہ پندورا پیپر سے کوئی بہت بڑا سامپ نکل آئے گا یا پندورا لیگ سے کوئی فرق پڑے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سازش کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سازش یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں وزیراعظم عمران خان پاکستان کی سیاست میں دیانت اور امانداری بلکہ یقین کرے دنیا بھر میں وہ اس بات سے مشہور ہے کہ ان پر کرپشن کا کوئی چھینٹا ابھی تک نہیں پڑا اسی لیے اب جب مہنگائی دنیا بھر کے جو حالات ہیں ان سے جب یہ کام نہیں چل رہا پاکستان میں یہ سازش نہیں کامیاب ہوئی تو اب وزیراعظم کے خلاف ایک سازش پندورا لیگز کے نام سے شروع کی جائے گی اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح وزیراعظم عمران خان کا نام بھی آفشور کمپنیوں میں آ جائے اس کمپنیوں میں جن کے یہ لیگز کا دعویٰ کرے کیونکہ نواز شریف ناہل اور کرپٹ خاندان ہے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اسے ختم کرنے کے لیے پاکستان میں عوام کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہاں پر سارے چور ہیں سارے کرپٹ ہیں اور چوری کرنا کوئی بری بات نہیں عمران خان بھی کرتا ہے اس لیے انت کو ریلیکس اب دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں میں اس لیگز میں جن لوگ کے نام آئیں گے یہ اتنا ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ اس میں وزیراعظم عمران خان کا نام آئے یہ ضروری ہے سب سے پہلا جو الزام لگے گا اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اس لیگ میں اب ایک شخص انہوں نے چنا جس کا نام فرید الدین برکی اسے دور کا عمران خان کا قزن انہوں نے بنا دیا اس لیگ میں شامل ہے اس کی دو کمپنیاں آفشور اس شخصی اور یہ برطانیمی رہائش پذیر شخص ہے اس کے گھر کے ایڈریس میں ایک ایڈریس دو زمان پارک لاہور نکلا جو دونوں گھر کل ایک چینل نے دکھا دیئے یہ کمپنیاں اس نے دو ہزار آٹھ میں ریجسٹر کرائی اپنے دوستوں کے نام اس شخص کو زبردستی عمران خان کا رشتہ دار بنایا جا رہا ہے حالانکہ اس شخص نے لندن میں یہ بات واضح کر دی کہ کمپنیاں اس کی اور اس کے دوستوں کے نام پر ریجسٹرڈ ہے اور نہ ہی یہ وزیراعظم کا رشتہ دار ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہر قاظمی میرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا اسی طرح ہر برکی وزیراعظم کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے اپنی تفصیلات پہلے سے ہی عدالت میں جمع کروائی ہوئی ہیں لیکن چونکہ اب ایک نیرٹیف بلڈ کرنا ہے ایک مفروضہ اتیار کرنا ہے ذہن سازی لوگوں کی بنانی ہے اس معاملے کو گسیٹ کر وزیراعظم کے پاس لے کے جانا ہے تاکہ کرپشن کے اس کیچر کے کچھ چھینٹیں ان پر گرا کر ان کے دامن کو داغدار کریں اور پھر یہ لوگ کہیں دیکھیں جی پاکستان کے سارے سیاستدان چور ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس وزیراعظم عمران خان کی دیانت سب سے بیچنے کے لیسے سے ان کے بہتحار ہے سیاست میں اب شریف فیملی تو آنی سکتی نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے باہر ہیں ناہل ہیں مریم نواز صاحبہ ناہل ہیں زمانت پر ہیں شہباز شریف پورا ایک گھڑا نونلی کا مریم گروپ مانتے ہی نہیں ان کو حمزہ شہباز کے پاس ملکی سطح پر وہ مقبولیت نہیں ایسے میں بلاول زرداری واحد کھلالی ہیں جنہیں اندرونی نہیں بیرونی گیم تیار کری جاری دیکھیں امریکہ کے بند دروازوں کے پیچھے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس وقت عمران خان پر وہ بہت شدید ناراض ہے مغرب بہت ناراض ہے فون تک نہیں کرتے تنقید کے نشتر وہ اب سارا سنتے ہیں بائیس سینیٹرز کی ایک بڑی عمران خان کے خلاف پوری تک جو سامنے آگئی اب سابق سفیر ایک جو ایچ ایچ کے نام سے وہاں مشہور ہے انہوں نے ملاقاتیں بھی کروائیں اب ملک میں جو پیسہ لگے گا وہ ملک ریاض اور کچھ جیسے انویسٹر سے لگوایا جائے گا پھر ایسے سکینڈل جیسے پندورا لیکس جیسے سامنے لائے جائیں گے تاکہ وزیراعظم پر بدیانتی کا ڈراما کیا جائے اور پھر یہ مہنگائی پہلے شروع کی جائے گی پوری ایک جس طرح دنیا بھر میں چل رہے اور پھر پڑوسی ممالک کے ساتھ معاملات اور اس پریشر کو اتنا بلٹ کیا جائے گا کہ وزیراعظم کے قریبی ساتھیوں نے چھوڑے جیسے غلام سرور خان کا نام ابھی آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی بہت سی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کیمپ میں جا رہے ہیں اسی طرح بہت سے لوگوں کو آہستہ آہستہ پرسیو کیا جا رہا ہے اور میرے خیال میں یہ سازش لیکن بری طرح ناکام ہو جائے گی کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں وزن نہیں ہے اب یہ سکینڈل کیا ہے بہت سے لوگ آفشور کمپنیاں ٹیکس بچانے کا طریقہ کار پتہ نہیں ہے میں ان کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں تاکہ جب یہ سکینڈل آپ کے سامنے آئے تو اب یہ معلومات اپنے سامنے ایک دفعہ ضرور رکھیں میری ویڈیوز کو کارنلی شیئر کریں اور شیئر اس لیے نہ کریں کہ مجھے مشہوری دے شیئر کریں لوگوں کو سمجھ آئے قانون کے مطابق لندن میں کوئی غیر ملکی ڈائریکٹ طور پر پراپٹی خریدتا ہے تو اسے ٹیکس کی ایک بڑی رقم جو ہے جمع کرانی بڑتی ہے لندن میں انگلینڈ میں وہاں پر غیر ملکیوں کے ایک آپشن دیا جاتا ہے جس سے وہ لوگ ٹیکس بچا لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آفشور کمپنی ریجسٹر کروائیں اور اس کمپنی کے نام پر وہ زمین یا جائداد خریدے آپ لندن میں رہ رہے ہیں پراپٹی کئی ہوں گا آفشور کمپنیوں کے بہت سے فائد ہیں پہلے تو آپ ٹیکس بچا لیتے ہیں جو بڑا لمبا چڑھا ہوتا ہے پھر پرائیویسی رہتی ہے کسی کو پتا نہیں چلتا کہ کس کی ہے رسک بھی نہیں ہوتا تیسرا آفشور کمپنیاں بقاعدہ لیگل ہیں ان کو رکھنا کوئی جرم نہیں سوال یہ ہے کہ یہ جرم کب بنتا ہے یہ جرم اس وقت بنتا ہے جب آپ نے اپنے ابائی ملک کے قانون سے اس کو چھپایا ہو دوسرے ملک میں آپ اس سے اپنا کام چلا رہے ہوں یعنی آفشور کمپنیوں سے دیکھیں دو طرح کے کام جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں ایک جس نے لیگل طریقے سے پیسہ پاکستان سے لندن ٹرانسفر کیا اور وہاں پر ایک آفشور کمپنی بلائی اور وہ منی ٹریل فراہم کرے کہ جی اس طرح پیسہ آیا ادھر بھیجا وہاں میری کمپنی ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے دوسرا جس نے پاکستان سے منی لانڈرنگ یا غیر قانونی طریقے سے لندن ٹرانسفر کییں ٹیٹیاں بھیجیں وہاں پر آفشور کمپنی بنائیں اور اس کمپنی میں پھر پیسہ چھپایا ہو اور جب ان سے منی ٹریل مانگی جائے تو کبھی وہ کتری خط لیں کبھی قسمیں اٹھانے لگیں کبھی وہ فلیٹس میرے نہیں ہیں لیکن پھرنی فلیٹس میں رہیں اب آفشور کمپنی کا مقصد چونکہ صرف لندن کے قانون کے مطابق ٹیکس کی بچت تو یہ لوگ اپنے نام پر ہی آفشور کمپنی بنا دیں اور خود ہی اس کمپنی میں پھر ڈریکٹر، مالک، ایمڈیز ویرہ بن جاتے ہیں مقصد ان کا جائداد یا پیسے نہیں چھپانے ہوتا یاد رکھئے گا دوسرے طریقے میں جو لوگوں نے چونکہ اپنے ملک سے پیسہ چوری کیا ہوتا ہے غلط طریقے سے کمائی ہوتا ہے چاہے وہ موٹر وی ہو، ائرپورٹ ہو کوئی کیک بیکس ہوں تو اس ناجائز طریقے سے جو کمائی پیسہ ہوتا ہے اسے چھپانا ہوتا ہے لہٰذا یہ لوگ کسی اور کے نام پر آفشور کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں اور اس کمپنی میں یہ لوگ پھر ڈریکٹر بھی خود نہیں لگتے کسی اور کو لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے اب دیکھیں کہ میاں نواز شیف صاحب مریم صدر، حسین نواز اور کلسوم نواز یہ سارے لوگ ان کی کمپنیوں میں ڈریکٹر بھی گورے تھے یاد رکھیں آپ دیکھیں ان کی کمپنیاں دوہزار سولہ سے پہلے تک یہ مانتے ہی نہیں تھے پھر دوہزار سولہ میں یہ مان گئے پھر عدالت میں یہ منی ٹریل نہ دے سکے کہ کس طرح انہوں نے پیسہ پاکستان سے لندن ٹرانسفر کیا یہ بتا نہیں سکے اور آج تک نہیں بتا سکے اب جب یہ ایک سکینڈل آپ کے سامنے پنڈورا لیکس آئے گا تو میں نے سوچا آپ کے سامنے پرانی تفصیل ایک دبا پھر آپ کو ریفرش کر دوں تاکہ ان دونوں قسم کے افراد کا فرق آپ کو سمجھ آجائے کہ قانونی طریقے سے بزنس میں پیسہ ٹرانسفر کرنا جس کی منی ٹریل موجود ہو ساری رسیدیں موجود ہو ویڈیو موجود نہ ہو رسیدیں موجود ہو وہ قانونی طریقے سے جائز ہے دوسرا جس میں کوئی منی ٹریل نہیں کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا کس طرح آیا کدھر گیا لہٰذا جب یہ سکینڈل آئے گا تو بہت سے لوگوں کے نام بھی سامنے آئیں گے لیکن میں نے بتایا آپ کو زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں دو سو ننانوے لوگوں کے نام پاناما پیپرز میں موجود ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کاروبار واقعی جینون تھا انہوں نے کوئی گڑبر نہیں کی تھی اور کچھ لوگوں نے گڑبر کی تھی لیکن اب یہ معاملہ میاں نواز شریف صاحب کی انوالمنٹ سے اتنا زیادہ علج گیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف پھر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی ابھی تک دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ثبوت کٹھے کرنا اور پھر پاکستان کی عدالتوں میں نے سزا دلوانا یہ بہت مشکل کام ہے اسی لیے اب دنیا کے بہت سے ممالک جو فی ٹی ای ایف میں آپ کو پتا ہے منی لانڈرن سے مطلق قوانین بنیں جو طریقہ کار بنا کہ ان ممالک کے نام گری لسٹ میں بلیک لسٹ میں وائٹ لسٹ میں ڈالیں وہ یہی وجوہات ہیں ماضی میں میاں صاحب اور ان کے کچھ ہوارین کے دوست پاکستان دوہزار آٹھ سے اس لسٹ میں موجود تھا اب بہت سے قوانین بدلے گئے ہیں امید ہے کہ اب اس طرح کے سکینڈلز اگر سامنے آئیں گے تو انہیں قانون کے مطابق ضرور سامنے لائے جائے گا اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میڈل ایسٹ میں دبائی میں لندن میں دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانیوں کی تقریباً اسی عرب ڈالر سے زائد کی جائداد موجود ہے جو کہ صحیح طریقوں سے نہیں بنی ہوئی اس میں دس ہزار کے قریب جائداد انہوں نے ابھی نکالی کی ہے جس میں تین ہزار جو ہے وہ صرف عرب امرات میں دبائی میں باقی لندن میں اور دنیا کے مختلف ممالک تین سو پاکستانی شہری ایسے ہیں جن کے وہاں پر گھر موجود ہے اور ایک طرف پاکستان میں غربت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں جس طرح جہاز اور لانچیں پیسوں سے بھر بھر کر لے کے جاتے رہے یہ سلسلہ جاری رہا اب دیکھیں پروسی ملک کے بھی حالات جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں جو ہوا ہے یہ ڈالر کے چڑھا ہے ایک خرید و فروح چوہی ہے آج ڈالر کس طرح اس ریٹ پر پہنچا یہ لوگ اس میں شامل تھے یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب اس طرح کے حالات آئیں اور یہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے پیسے سے ڈالرز خرید کر یا ڈالرز بیچ کر جو موجودہ حالات ہیں ڈالرز کی قیمت پاکستان میں بڑھ جاتی ہے اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یہ سارا سکینڈل جب آئے گا آپ کے سامنے مزید اس پر میں انشاءاللہ ایسے انٹرویوز بھی کروں گا جو لوگ اس میں شامل ہیں جو آپ کو مزید معلومات سوری جو میں آپ کو ضرور پروائیڈ کروں گا اس پر لیکن پاناما لیکس ہو پانڈورا لیکس ہو جب تک یہ کسی انجام تک نہ پہنچن کا فائدہ ہوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ تک مجھے اجازت دیں میں آپ مزید جو آپ تک انشاءاللہ جو معلومات پہنچوں گا میں چینلز کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں بیل کا بٹن دمائیں تاکہ جو اگلا اپ ڈیٹ ہوگا وہ آپ تک ٹائم سے پہنچے آپ کا قیمتی وقت دیکھنے کا اور یہ سننے کا میری بات ہے بہت بہت شکریہ آپ تک خیال رکھیں اللہ حافظ